اور عورت کو اس پریب میں مبتلا کرنے کی لئے ہے کہ گھر اس کے لئے قید خانہ ہے اور باہر جو جانا ہے جو اس کے آزادی نسوا کا نعرہ لگانے والے لوگ تھے تو مولانا ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو پھر اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے اس بنیاد پر موضی صاحب نے ایک اہم قدم اٹھایا اور میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک جہاد تھا انیس سو اٹیس میں جمعیت علمائی ہند اور کئی علمائی کرام نے کانگریس کے متحدہ قومیت کے نظریے کی حمایت کی جبکہ سید مودودی کا موقف تھا کہ متحدہ قومیت کا تصور مسلمانوں کی اجتماعی شناخت کے خاتمے کے مترادف ہے جب مغرب میں تیریٹوریل نیشتلیزم یہ سب پروان چڑے تو سب سے پہلے علامہ اقبال نے اس کو چیلنج کیا علامہ اقبال بھی بڑے طویل عرصے تک قوم پرستی کے خلاف اور پین اسلامزم کے حق میں رہے اور اسی لیے مولانا مودودی سے بھی تعلق استعبار ہوا تھا علامہ اقبال کا لیکن جد قوت کے ساتھ دلائل کی صحت کے ساتھ اور مغربی اقوام کی تاریخ کے تنقیدی متعلق کے ساتھ مولانا مودودی نے اس حضور پر لکھا ہے اس نے ذہنوں کی آبیاری کی ہے اور بڑے بیمانے پر پوری تحریک کے جلو میں چلنے والوں میں ایک حوصلہ اور اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور یہ بڑی کامیاب کوشش ہے بیسویں صدی کے عظیم البرتبت شائر ڈاکٹر علامہ اقبال نے انہیں دعوت دی کہ وہ صوبہ پنجاب آ کر دین اسلام پر جدید راہوں پر تحقیق اور اسلامی تدریس کا باقاعدہ آغاز کریں لامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو اسلامی فقہ ہے اس کی تدوین جدید ہو تاکہ وہ اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نافذ کیا جا سکے اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھیں اسلام کی ایک لابارٹری ہندوستان میں دیکھنا چاہتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ پنجاب اس کے لیے سب سے موضوع علاقہ ہوگا اس سمانے میں تقریباً سارے جو بھی علماء تھے وہ ہندوستان میں تھے پنجاب ان سے محروم تھا اور اسی سبب ان کو خاص طور پر ہندوستان سے بلوایا گیا اور وہ خاص طرز پر جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے اس کی افضاء انہوں نے پٹھان کورٹ میں رکھی تھی اور دار اسلام کی نام سے انہوں نے بستی آباد کی اور اس طرح اسلامی تحریک اور اسلامی فکر ان دونوں میدانوں میں انہوں نے اس مشم کو گورا کیا جو اقبال کا خواب تھا سید موددی کی تعلیمات کا سب سے زیادہ اثر نوجوان تبقے پر ہوا گویا ان کے خیالات اب ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے ایک سال جماعت کی ضرورت کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو اپریل 1941 میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا یوں 26 اگست 1941 کو تقریباً 75 افراد کے اجتماع میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کا اعلان کیا شرکا نے انہیں اس تحریک کا بانی منتخب کیا مولانا مودودی کے ایک ایسی انقلابی جماعت کی ضرورت تھی جو پورے اسلام کو نظام حیات کے طور پر قبول بھی کرے اور وہ انقلاب یہ ہو کہ جس میں عمن قائم ہو عدل قائم ہو اور جو حکمران بنے وہ اللہ تعالیٰ کی اقدار کو ایک امانت سمجھے نظر ایسا آتا ہے کہ مولانا مودودی وہاں پر کوئی اپنی ممتحس جگہ پانے میں ناکام رہے اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ایک الہدہ سے جماعت جو ہے وہ بنائی جائے تحریک آزادی کے دوران مولانا مودودی نے کانگریس کے حامی علماء کا ساتھ نہیں دیا دوسری جانب وہ مسلم لیگ کے موقع سے بھی مکمل طور پر متفق نہیں تھے یہ سوچا جاتا تھا کہ جو قیادت ہے تحریک کی وہ کیونکہ اسلامی نظریات پر بھور نہیں رکھتی لہٰذا یہ نا پاکستان ہوگا یہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی مولانا مودودی نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ قیادت آدم کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے جو آزاد مسلم ملکہ انتظام سوال سکے اور یہ بات بات میں ثابت بھی ہو گئی اور خود قیادت آدم نے یہ بات کہی تھی کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں مسلمانوں کو تو کٹھا کر لیں گے مگر جو مسلمان وہاں رہ جائیں گے ان کا کون تحفظ کرے گا تو وہ یہ سوچ تھی یہ خدا نہ خاص ایسی سوچ نہیں تھی کہ ایک علیدہ ملک نہ بنے ہجرت بلا شبہ کسی بھی انسان کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہوتی ہے مگر پتھانکوٹ سے لاہور ہجرت کرتے وقت مولانا نے بہت بہادری اور ذمہ داری سے حالات کا مقابلہ کیا آگ اور خون کی اس جنگ میں پتھانکوٹ چھوڑنے والے وہ آخری مسلمان تھے چاروں طرف سے ہندووں اور سکھوں نے گھر رکھا تھا اس پستی کو صرف ایک بندوق تھی اور ہمارے والد وہ ہمارے والد کے پاس تھی اور وہ اس کو لے کے وہ رات کو پیرا دیتے تھے تو ہماری والدہ بتاتی ہے کہ کھانا پکا ہوا چولے پہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ملی اور آکر ٹرکوں میں بیٹھ گئے لاہور آکر رہائش کے سلسلے میں انہیں کچھ عرصہ پریشانیوں کا سامنا رہا اور جب اچھرا کے علاقے میں انہیں کسی طرح ایک مکان نصیب ہوا تو اس کے ایک حصے میں رہائش اقتیار کی اور باقی حصے کو جماعت اسلامی کا دفتر بنا دیا یہاں پہ بات کریں یہاں پہ ہمارے والد روز اثر کے بعد باہر بیٹھا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ آئیں جو بھی میرے سے ملنا چاہتا ہے آئے اور ملے اور بات کریں کیونکہ جو ان کا لکھنے پڑھنے کا ٹائم تھا وہ ڈسرب نہ ہو رات بھر نیل دینے کی بجائے وہ تحقیق و تصانیف میں مشکول رہتے اتنا کام انہوں نے کیا علمی کام کیا وہ ایک کام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے مثلا ان کے آپ کے کام کو اگر آپ ان کی زندگی پہ پھیلائیں ان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تو چار فل اسکیپ پیج انہوں ڈیلی لکھے ہیں اب اتنا لکھنا کوئی ممکن ہے کہا جاتا ہے کہ مولانا کی مصروفیت کا یہ حال تھا کہ انہیں گھر سے متعلق بہت سی باتوں کا نسبتا دیر سے علم ہوا کرتا تھا ایک بار چھوٹے بہن بھائی میرے بیمار تھے کافی تو امی نے نوکر سے کہا کہ ڈسپینسر سے کہو کہ آ کے ٹیکہ لگا جائے نوکر نے آ کے کہا کہ ڈسپینسر کہہ رہا ہے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے گھر کے ڈاکٹر صاحب سے لگوا ہو تو انہوں نے ایک دم پوچھا کہ گھر کے ڈاکٹر صاحب کون ہے اب بی نے کہا یہ موزی سامنے بیٹھا ہے یہ ہے گھر کا ڈاکٹر تو ابا جان نے حیران ہو کے میرے بھائی کی طرف دیکھا کہنے لگے یہ کب گیا میڈیکل میں اس نے کب لیا میڈیکل شروع سے ان کے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ نوجوانوں کو اہمیت دینی چاہیے اور نوجوانے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت ہی اسلام کی نشستانیہ کے بنیاد دن سکتی ہے ایک اور چیز ہے جس میں میں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا سیاسی جماعت کو بڑا منظم کیا ہے جو بھی سسٹم بنا کر دے کر گئے ہیں وہ ابھی تک قائم ہے اور اس میں سے ایک پہلو ہے جس میں بہت ساری سے ایسی جماعتیں پیشے رہ گئی ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے خصوصی چیلنج جو موجود ہے جو ایک نوجوان کو اس کے دین سے اس کی بنیادوں سے دور کر کے بہنگمی لاعبالیپن اور غیر سنجیدگی کی طرف لے جا رہا ہے اس کے لیے آج سے کئی برسوں قبل مولانا مودولی نے اپنا فکری لیٹریشر نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایک صدقہ جاری ہے سن انیس سو اٹالیس میں انہوں نے شریعت کے مکمل نفاظ کے لیے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا لیکن قائد عظم محمد علی جنہ کے انتقال کے کم و بیش تین ہی ہفتے بعد مولانا پابند سلاسل کر دیئے گئے وہ پہلا ہمارا تجربہ تھا کہ پولیس جب آتی ہے گھر میں اور گرفتاری ہوتی ہے ہمارے والد کی تو کیا ہوتا دروازے زورزور سے کھڑکائے گئے پولیس کھڑی تھی تو ہماری آنکھ کھل گئی اور ساتھ میں پولیس کی عورتیں آئیں تھیں اور گھر کی تلاشی لے رہی تھی پاکستان کی پہلے دستور کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے اور مارچ انیس سو ننچاس میں دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاسد کی منصوری میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی کا بھی اہم اور نمائی کردار رہا مولانا مودودی کو کئی بار قید و بند کی صعوبتیں پرداشت کرنا پڑی اٹھائیس مارچ انیس سو تریپن کو تحیی کی ختم نبوت کے دوران اتجاج پر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا اور گیارہ مئی سن انیس سو تریپن کو انہیں ایک ملٹری کورٹ نے سزائے موت سنائی مولانا مودودی عملی طور پر اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے ایک قادیانی مسئلے کے عنوان سے ایک پمپلٹ لکھا اس پمپلٹ لکھنے کی پاداش میں انہیں گرفتار کیا گیا موسیقی